ایت ملاد النبی کے پرمسرد موقع پر نظر نیاز خیرات لازم ہے خوشی کے اظہار کے لیے میٹے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے آج ہم خصوصی طور پر تیار کر رہے ہیں نفرتن زردہ جس کی مہگ اور ذائقہ میٹے کے شوکین لوگوں کو پاگل کر دے گا اس کے لیے ہم نے سیلا چاول آدھا کلو لیا تھے جو ہم نے بھگو دیا تھے تین گھنٹے اب ہم اس کو اوبال لائے ہیں پانی گھنڈا ہم نے دو لوگے ڈال دی ہیں اور اس کو اوبالنے کے لیے ہم نے چاولوں کو رکھ دیا ہے ہم اس کا شیرہ تیار کریں گے ہم نے آدھا پاؤ گھی لیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے پان کا پتہ تین ہری لاچیاں دو لوگے ہم نے چینی ایک پیالی اور آدھا پیالی ہم نے چینی ڈال دی ہیں اس کے اندر ہم نے اس کے اندر سبال لائے ہیں ہمارا کاجو پیستہ بادام ہم نے پانی میں بھگو دیا ہے آدھا پیالی کھوپ رہا تھوڑی سی کشمش لے لیے شیرہ تیار ہو گیا ہے چاول اوبرنا ہے ہمارے شیرہ تیار ہو چکا ہے ہم اس کے اندر کشمش ڈال دیں گے تھوڑے سی ہم بادام پیستے بگر ہیں چاول ڈال دیں گے چاول ڈال دی ہیں ہم نے اس کے اندر ہیرے میں چاول ڈال دی ہیں اب ہم اس کو میکس کر لیں گے اوبرنا ہے ہم نے جردے کو دمبر لگا دیا ہے جردے میں کوپ رہا ڈال دیا ہے اب ہم کلر ڈالیں گے چاول ڈال دیں گے اب ہم اسے دوبارہ سے پائش میٹ کے لیے دببر لگائیں گے جردہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم ایکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر اینڈ میں پہلے ہم گھویا ڈالیں گے اس کے اندر یہ ہم نے کیورا ڈال دیا ہے اس کے اندر اینڈ میں اور اس کو ڈھک دیں گے دو منٹ کے لیے یہ انتہائی زائکے دار مزیدار زردہ تیار ہے آپ بھی اپنے گھر میں یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا موسیقی موسیقی